اسلام علیکم ایبروان کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے بلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل صبح صبح تو نہیں تقریباً گیارہ بجے کا ٹائم ہے اور میں نے ان سب کو تو ڈائیٹ دے دی ہے آپ سب کو دکھ رہا ہے سب بیزی ہیں ان کو ڈائیٹ دینے کے بعد میں نے اپنے بگ والے زو والے پیٹس کی بھی ان کی برڈس کی بھی ڈائیٹ جو ہے ان کو بھی تک میں نے پانی تو نہیں دیا پانی جو ہے میں میڈ میں دے میں دیتی ہوں تقریباً دو تین بجے تاکہ دھوپ جو ہے وہ چھہ سے نکل آئے اور آج موسم پہلے سے کچھ بہتر ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے ان کے لیے کیا ریڈی کیا ہے تو پھر بگ والے زو چلتے ہیں تو فائنلی یہاں پر پانی دھیر سارا باجرہ یہ مکعی کی روٹی ساگ چاول اور ہماری کٹنز کے لیے بہت ساری ڈائیٹ یہ میں نے ریڈی کر لیا ہے تو پھر یہاں سے سامان کو اٹھاتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے بگزو اور وہاں جا کر آپ سے ملاقات کرتے ہیں تو اٹھا کر اپنے سامان کو چلتے ہیں اپنے بگزو کے طرف بگزو میں پہنچ گئی ہوں اور یہاں ڈاکس جو ہیں میرے پیچھے ہیں اس سے مجھے کچھ دیکھیں لگتا ہے اور بگزو جو ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہیں اور باقی پیجن جو ہیں وہ تار پر بیٹھے ہیں اور پیکوکس اور دونوں کو آج ہونے شیفت کرنا ہے گینو فالس کو بھی دیکھتی ہوں یہاں پر شیفت کرنا ہے یا نہیں لیکن پیکوکس کو پکا کرنا ہے کیونکہ ہمارا جو مور ہے وہ یہاں پر آکار آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کافی زیادہ زور ہو گیا ہے چل نہیں پارا گینو فالس کا ان کو ڈر رہتا ہے تو سارے کام کو چھوڑ کر سب سے پہلے ہوں گائیٹ جو پھر آکار میں لگتا ہے گینو فالس کے ڈر کی وجہ سے کچھ پیجن جو ہے پیچھے چھپے میں ہیں کہ جس کے کچھ نیچے ہیں کچھ کے جس میں ہیں اور دیکھنے میں کھانے نہیں دے رہی کیوں کروں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا گینو فالس کا پھر کٹنز کو ڈائٹ دیتی ہیں اور پھر میں نے کٹنز کو بھی ان کی ڈائٹ دے دی ہیں کٹنز جو آپ نے ڈائٹ کھانے میں بیزی ہیں یہ جو روٹی ہے یہ میں ڈکس کو دے دوں گی یہاں پر اور یہ جو ڈھیر سارے چاول ہیں یہ بھی ہم ان کو یہاں پر دے دے کہ ڈائٹیں کہیں پر گینو فالس آئیں کہیں پر گینو فالس آئیں وہ ڈائٹ کو کھا سکے انہوں نے ان کو کہیں کہ بھی کھانے دیں گے اگر یہ رائس کھائیں گے تو وہ باجرا کھا لیں گے اور وہ باجرا کھائیں گے تو پیچنز جو ہے وہ رائس کھا لیں گے موسیقا کہ کھا جو دل ہے باہر جانے کا ہے لیکن انہوں نے باہر جانے نہیں دینا تو اب میں ان کے لئے جو پانے لے کر رہا ہوں ان کو پانے لگوا یہ دیکھ رہے ہیں باری شروع ہوگی ہے اور تقریبا شام ہونے والی ہے ابھی ہوئی نہیں ہے اور باری شروع ہوگی ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ریبٹس کے جو بیبیز ہیں وہ یہاں پر ہیں اور یہاں پر کیا کیا جائے جس کی وجہ سے بارش سے میں ان سب کو بچا سکوں فی الحال تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ان کے لئے کچھ کرتی ہوں جس کی وجہ سے یہ بارش سے سیف رہ سکیں لیکن اگر میں ان کے سراث کو بچاؤں اور وہاں پر بارش نہ جا سکے تو مٹی جو ہے وہ بیلی ہو جائے گی اور ریبٹ بیبیز کے لئے خطرہ ہو سکتا ہے ابھی ابھی ایسا کرتی ہوں کہ اس کی کھڑکی جو ہے وہ میں کھول لیتی ہوں تاکہ ریبٹ اگر اپنے بچوں کو یہاں پر لانا چاہیں تو سیف سیکیور یہاں پر لانا سکتے ہیں اور یہ جو ہم نے ایک کھڑا بنایا تھا اس کی جو ونڈو ہے وہ صحیح سے ایڈجسٹ نہیں ہو سکی وہ واپس آگئی ہے اس کو بھی دوبارہ سے لگوانا پڑے گا لیکن فی الحال کے لئے یہاں پر اگر ریبٹ شفٹ ہونا چاہیں اپنے بیبیز کو رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں لیکن اس کی لئے بھی یہ ہے کہ ہمیں تھوڑے سے کوشش کرنی ہوگی کہ اس کی گھر کو سیف کر سکیں پہلے تو میں پریشان ہو گئی کہ بارش زیادہ ہو گئی ہے اب اس کو کیسے سنبھالوں لیکن پھر میں نے سوچا کہ کچھ تو کرنا ہوگا تو پھر میں نے ایک اردگرد جو ہے وہ نگا دڑائی اور پھر یہاں پر ایک گٹو پڑا تھا اس کو میں نے ان کے کیج کے اوپر دھک دیا تھا پہلے یہاں پر ایک پیٹی لگائی گتر لگایا اور پھر اوپر ایک پھٹی رکھی پھر گٹو رکھی اس کے اوپر میں نے ایک باکس جو ہے وہ الٹا رکھ دیا تھا کہ اگر بارش زیادہ بھی ہو گئی تو ہمارے جو ریبیٹ ویبیز ہیں وہ بچ جائیں ہوپ سو آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک سبسکرائب اور شکر کرنا بلکل نہیں بھولے گا ملیں گے انشاءاللہ کل till then take care اللہ حافظ ابھی جو ہے still بارش ہو رہی ہے میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں دعا کیجئے گا کہ بارش زیادہ نہ ہو اور ہمارے ریبیٹ ویبیز جو ہیں وہ سیو ہو جائیں